اسلام علیکم ناظرین تورزم کا اچھا سپورٹ ہے اور لائٹیں وغیرہ لگائی جا رہی ہے جو شام کے وقت اچھی دکھتی ہے دلکش دکھتی ہے خوبصورت دکھتی ہے لیکن اگر ہم ان باتھنگ بوٹس کی بات کریں تو ان میں جو ہے ہمیں یہی دکھتا ہے کہ تورزم کی اتنی خاص ابھی انہوں نے اس حوال سے اتنی سرگرمیاں عمل میں نہیں لائی ہے ان کو سجانے اور سوارنے کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر سیلانی آتے ہیں وارٹ سپورٹس کی سرگرمیوں کو کرنے کے حوالے سے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ دل میں اس طرح کیا ماحول ہے کیونکہ جو گاس ارد گرد جو چڑی ہوئی ہے جو گاس ہے جو بھی یہاں پر سیلانی آتے ہوں گے ظاہر سے بات ہے یہ گاس دیکھ کر وہ ڈیمارٹویٹ ہوتے ہوں گے کہ کیسے اس پانی میں جو ہے کوئی کسی بھی طرح کا جو ہے کھیل وارٹ سپورٹس کے حوالے سے کیا جائے تو مزید ان کی شکایات ہے انہی سے سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں پہلے بات میں بولوں گا وارٹ سپورٹس تو وارٹ سپورٹس تب ہوگا جب لیک ساف ہوگا لیکن لیک تو ساف کر رہے ہے وہ دکھا رہے ہیں ہم لیک ساف کر رہے ہیں کیدھر سے یہ آپ ایریا دیکھ رہے ہو یہ ایریا ہم خود ساف کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بورٹس چل رہے ہیں وارٹ سپورٹس کے بوورٹ چل رہے ہیں تب ہی یہ ساف ہو رہا ہے otherwise وہ جو کر رہے ہیں وہ جو دیپارٹمنٹ نے مشینے لگائیے وہ پورا سڑک کے سائٹ سے کنارے کنارے وہ ساف کرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یہاں سے افسران لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاں ڈل لکھ ساف ہے لیکن اگر افسران لوگ ادھر سے آئیں گے دیکھے آپ ادھر سے دیکھے آپ یہ کتنا گندہ ہے جب افسران لوگ ادھر آئیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے نہیں ڈل لکھ پوری طرح سے ساف نہیں ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں سے نقلی لے کے بن رہی ہے یہ ہمیں خدا نے قدرتی دیا ہے لیکن جب آپ دیکھو وہ نقلی لے کے کیسے برپور اچھی طرح سے ان میں سے مزا آ رہا ہے دیکھنے کے لئے لیکن یہ ہمیں قدرتی ہمیں بچانا نہیں آتا ہے اب اس میں گورنمنٹ ہم کو سپورٹ کرتا ہے لیکن بیچ میں جو لوگ ہیں مشینری برابر نہیں چلاتے ابھی دیکھو ادھر سے گھنٹا کام کریں گے پانچ گھنٹا بیٹھیں گے لیکن اگر خرچہ ہو رہا ہے گورنمنٹ بول رہے ہیں ہم کر رہے ہیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں ہم ڈل کو لیکن ہمیں نہیں لگ رہا ہے ان کے باقی جو کام کرنے کا طریقہ ہے انہوں نے چھوڑا ہے کسی کے اوپر وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داری نہیں نبا رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا ہم بولیں گے ڈل لیک تھا ہے نہیں تھا وہی باقی کچھ نہیں ہماری اپیل ہے ٹورسٹی ڈپارٹمنٹ سے اور ٹورزم سے اور گورنمنٹ سے بھی ڈل کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم یہ کوشش کب ہوگی جب ہم ایک ساتھ جھٹ کے ملکے کام کریں گے اور نظر رکھیں گے کہ ہاں ڈل کی صفائی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے جب سے آپ نے آپ کا جو ہے پورا جیون ڈل میں ہی گزرا ہے لگ بگ تو آپ نے جو بھی ڈل کے بچاؤ کے حوالے سے جو بھی کام آج تک ہوا ہے اس میں کیا کیا آپ کو دکھا ڈل ساف ہوا یا نہیں ہوا کتنا ہوا وہ ہمارے بتائیں دیکھیں پہلی بات آپ نے بولی بولا بات کہ آپ نے تین سال میں کیا کیا دیکھا دیکھو جو یہ آپ یہ ایریا دیکھ رہے ہو نا ادھر سے یہ کچھ بھی کرنے نہیں دیتے ادھر یہ ڈل والے کوئی بھی نہیں ادھر اگر سو مکان تھے ابھی ادھر دس مکان ہے کھالی ڈل لیک ساف رہتا تھا ڈل والوں کی ڈل والوں سائیڈ سے لیکن جب ادھر اب کوئی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے نا میں خود زمیندار لڑکا ہوں میں صبح مورننگ میں اٹھتا تھا اس میں نکالتا تھا خاد کے لیے یہ جو ہے نا یہ کچھ رہا ہے یہ میں نکالتا تھا یہ میں زمین کو لگاتا تھا خاد کے کام آتا تھا لیکن جب اب نکال دیا ادھر سے گورنمنٹ نے تو یہ پورا ختم ہو گیا گورنمنٹ کو کچھ بھی چارج نہیں دینا تھا ادھر اگر ادھر ابھی دس ہزار ہے بیس ہزار ہے تیس ہزار ہے کتنا بھی ہوتا ہے دن میں خرچہ ڈل کے اوپر وہ پینسہ بھی نہیں دینا تھا گورنمنٹ کو کیوں ادھر مورننگ میں لگ بگ سو ناوے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بوٹ ہوتے تھے وہ نکالتے تھے اس کو زمین پہ لگاتے تھے ڈل کی صفائی نیچرل ہی ہوتی ہاں نیچرل ہی ہوتی تھے پہلے ہاں برابر پہلے پروفٹ تھا گورنمنٹ کو کوئی بھی آدمی نہیں لگانا تھا اب چھوڑو اب کیا کیا گورنمنٹ نے مشینے لگائے کروڑوں کی مشینے ادھر لیکن کوئی فعاد ہے نہیں کناروں کناروں سے انہوں نے صاف کیا ہے لیکن جو یہ آپ بیچ میں دیکھ رہے ہو یہ بیچ میں ڈل لیک ہے ڈل لیک ہے بیچ میں ہوس بوٹ کے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی ٹورسٹ آئے گا وہ دیکھے وہ بولے گا کچھ رائی ہے کے بعد بولیں گے ہم خود ہی یہ فیل گیا تو فیل گیا ادھر سے کچھ بھی نہیں جیسے آپ ادھر سے یہ ساپ دیکھ رہے ہو نا ایسا ہی تھا ادھر سے ہم پیتے تھے یہ پانی لیکن ابھی اگر پیے گا یہ ختم ہو جائے گا انسان اس سے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اور پلیز ڈل کے بارے میں کچھ سونچیں اچھا کریں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور اب آپ نے بولا کہ وارٹر سپورٹس وارٹر سپورٹس تب ہوگا جب ڈل لیکھ ساف ہوگا ادھر وائز نہیں ہوگا اوپر والے نے اس قدرتی لیکھ سے نواز آئے اس کو نواز آئے قدرتی ہے یہ نقلی وقلی کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اصلی ہے لیکن ہم کو یہ بچانا نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ہم خود آدھے زمیدار ہم بھی ہے آدھے زمیدار اس کا دپارٹمنٹ بھی ہے گورنمنٹ بھی ابھی یہ بینر لگانے سے نہیں ہوگا سیو ڈل انڈ سیو ایوریتھنگ نو یہ لکھنے سے نہیں یہ کر کے دکھانا ہے آپ کو اگر آپ بول رہے ہو ڈل کو ساف رکھو آپ ڈسٹر بین ہر جگہ رکھ رہے ہو اس میں ڈالو اس میں ڈالو اگر آپ روڈ پہ جاؤ گے کتنے ڈسٹر بین لگے ہیں پھر بھی آپ کو کچھ رہ ملے گا ہی ملے گا وہ کیا ہے کہ وہ ہم خود ذمہ دار ہے یہ روڈ ہے جب یہ بھی مطلب کوئی افسر لوگ آتے ہیں ان کے جب وی ای پی مومیٹ ہوتی ہے تب یہاں پہ مطلب جیسے کی وہاں پہ مشین لگاتے ہیں سائیڈ سے جیسے وہ وی ای پی مومیٹ میں جیسے افسر لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی صفائی ہو رہی ہے مگر ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں آئے ہیں ڈال کے بیچ میں لوکل بندے ہیں یہاں پہ ان کو پکڑ کے آپ بتائیں کی کیا صفائی ہو رہے ہیں وہ دیکھیں آپ وہاں پہ ویڈ جب بھی کسٹمر آتا ہے مطلب یہاں پہ ہم مطلب اس کو کیا کہتے ہیں سی دی سی بات ہے کیش میر کیش آتا ہے بعد میں میر آتا ہے یہاں پہ ہم کو کوئی بھی کام کرنے کے لئے پہلے پیسے دینا پڑتا ہے تب ہی ہمارے کام ہو جاتے اور پورے بھی نہیں ہو جاتے ہاں اسی لئے میں ٹورزم سے اپیل کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے یہ بیڈنگ بورڈز دیکھے مطلب کہ ان کو تھوڑا سپورٹ ملے ان کو لائٹنگ دیا جائے ان کے پاس ٹوب رہتا ہے وہ سائیڈ میں دیکھیں وہ کیسے بلیک وہ گاڑیوں کا رکھا ہے اس سے کونسی رونک آئے گی ڈل میں رونک آئے گی جب ٹورزم والے ہیلپ کرے گے ہیلپ ہمیں نہیں کرنا ہے ہیلپ کرنا ہے ڈل کو مطلب کیسے رونک آ جائے گی ان کو جیسے ڈل کو چارج بھی نظر چار بیڈنگ بورڈ اگر ان کو بھی لائٹے مطلب ڈیکریٹ جیسے بھی ہے وہ کروا دے یہ لوگ اور جو بھی ٹورسٹ آئے وہ اگر کرنے سپورٹ سے پہلے وہ سوچے گے وہ کیا ہے وہاں پہ اور جب وہ مطلب ڈیکریٹ ہو وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ آگے ہم ایکسپلین کر سکتے کیا ہوتا ہے یہاں پہ وارڈ سپورٹس وارڈ سرفنگ بانانا رائیڈ سپیڈ بورٹ وارڈ سکیز مطلب ہر کسی کو ہم ویلکم بے ہیں مگر ہم بھی چاہتے جو بھی یہاں پہ آئے خوش ہو کے واپس جائیں ٹرین مطلب بچوں کو کر سکتے جب ہمارا ڈال جیل صاف ہو جائے گا تب بھی کیونکہ مشکلات بہت ہوتی ہے موڈر بورٹ چلانے میں بھی دیپرڈمنٹ کو کام کرنا تھا مشین والوں کو کام کرنا اسی سے مشین سے یہ صاف ہو جاتا ہے وہ لوگ بیڈنگ بورٹ والے جو ہے وہ لوگ خودی صفائی کرتے کیونکہ ان کا فین دوچائے مطلب جیسے کہ اس میں فین رہتا ہے پانی کے اندر اسی سے بورٹ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے جب وہ گھا جاتا ہے آگے اس کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے تو ناظرین اگر ہم دیکھیں ڈال کو بچانے کے حوالے سے جو بھی سرکاری کوششے ہوتی ہیں یا انجیوز کی طرف سے جو بھی کوششے ہوتی ہیں ہمیں یہی سمجھایا کہ یہ ایک جوائنٹ افورٹ ہے عوام کو حساس ہو جانا ہے عوام کو بیدار ہو جانا ہے عوام کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہے انہیں ڈال جو ڈال ہے اس کے اس کے جیون کے لیے اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے اپنا کردار بھی تھوڑا سا ادا کرنا ہے تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈال کو اچھے سے دوبارہ بحل کیا جا سکتا ہے اور سرکار کی بھی کافی ذمہ داریاں اس حوالے سے بنتی ہے جو کارپشن کے حوالے سے جو ماملے ہیں ان کی شفافت کے حوالے سے سرکار جو ہے ایک ٹرانسپیرنسی بنانی ہے ڈال کو بچانے کے حوالے سے پریفی سفی کی رپورٹ کیونیس کے لیے